احیاء علوم جلد تین صفحہ نمبر انتالیس پہلا باب نفس روح قلب اور عقل کے معانی اور مرادات واضح رہے کہ یہ چاروں الفاظ محلکات اور منجیات کی ابواب میں بکثرت استعمال ہوں گے علماء میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جو ان چاروں لفظوں کے حقیقی معنی سے واقف ہیں یہ چاروں الفاظ سے مراد یہ نفس روح قلب اور عقل ہیں اور ان کے معانی کے اختلاف حدود اور مسمیات کا صحیح علم رکھتے ہوں یہی وجہ ہے کہ عام طور پر ان اسما کے مدلول متعین کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے زیل میں ہم ان چاروں لفظوں کی وہ تشریح کریں گے جو ہمارے مقصد سے متعلق ہے پہلا لفظ قلب قلب کا اطلاق دو معنوں پر ہوتا ہے ایک گوشت کے اس لوتڑے پر جو سنوبری شکل کا ہے اور سینے کے بائیں جانب ٹیرا ہوا ہے یہ ایک خاص قسم کا گوشت ہے اس کے درمیان میں خلا ہے جس میں سیاہ خون رہتا ہے اور یہ منبع روح اور سرچشمہ حیات ہے لیکن اس قلب کی شکل یا قفیت کا بیان ہمارے مقصود سے متعلق نہیں ہے یہ طبیبوں کا موضوع ہے دینی اغراض اس سے متعلق نہیں ہے اس طرح کے قلب سے انسان تو انسان چوپائے بھی خالی نہیں بلکہ زندہ جسموں کے طرح مردہ جسم بھی اس سے محروم نہیں ہوتے اس کتاب میں جہاں ہم کہیں بھی لفظ قلب کا استعمال کریں گے اس سے مراد یہ جسمانی قلب نہیں ہوگی کیونکہ اس معنی کی روح سے قلب گوشت اور خون سے مرکب ایک لوتھڑے کا نام ہے اور عالم محسوس سے تعلق رکھتا ہے صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی آنکھوں سے اس کا ادراک کر لیتے ہیں قلب کی دوسری معنی دوسری معنی یہ ہے کہ قلب ایک روحانی ربانی لطیفہ ہے قلب ایک روحانی ربانی لطیفہ ہے جس کا اس جسمانی قلب سے تعلق ہے اور یہی لطیفہ انسان کی حقیقت ہے ادراک کرنے والا بھی یہی ہے عالم بھی یہی ہے خطاب اور عطاب بھی اسی سے ہوتا ہے اس لطیفہ کو جسمانی قلب سے جو تعلق ہے اس کی وجہ کہ ادراک سے عام طور پر عقلیں آجز ہیں کیونکہ اس لطیفہ کو جسمانی قلب سے وہی تعلق اور مناسبت ہے جو اعراض کو اجسام سے اور اوصاف کو مصوفات سے ہے یا آلات استعمال کرنے والے کو آلات سے مکین کو مکان سے ہم اس مناسبت اور تعلق اور ارتباط کے اسباب دو وجہوں سے بیان نہیں کرتے ایک وجہ یہ کہ اس کا تعلق علوم مکاشفہ سے ہے جبکہ اس کتاب سے ہمارا مقصود علوم معاملہ کا بیان ہے نہ کہ علوم مکاشفہ کا دوسری وجہ یہ ہے کہ اس تعلق کی وضاحت کے لیے روح کے راز سے پردہ اٹھانا ہوگا اور روح ایک ایسا راز ہے جس کے بارے میں زبان نبوت سے بھی کچھ ارشاد نہیں ہوا غیر نبی کو کیا حق ہے کہ وہ اس سلسلے میں لبکشائی کرے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کتاب میں جہاں کہیں ہم لفظ قلب بولیں گے وہاں یہی لطیفہ مراد ہوگا ہم اس لطیفے کے احوال اور اصاف بیان کریں گے اور اس کی حقیقت ماہیت سے بحث کرنا ہمارا مقصود نہیں دوسرا لفظ روح روح کے بھی دو معنی ہیں ایک یہ کہ روح ایک جسم لطیف کا نام ہے جس کا منبع جسمانی قلب کا خلا ہے اپنے اس مرکز سے روح رگوں اور شریانوں کے ذریعے تمام آزاؤ بدن میں پھیلتی ہے روح کا بدن میں پھیلنا اور آزائے بدن کو زندگی کی روشنی اور حواس خمسہ کی صلاحیت دینا ایسا ہے جیسے کسی گھر میں چراغ رکھ دیا جائے اور اس کے چاروں طرف اجالہ ہو جائے اس تمثیل سے ثابت ہوا کہ روح کی حیثیت چراغ کی ہے اور حیات بمنزل نور کے ہے اور روح کا بدن میں جاری ساری ہونا ایسا ہے جیسے چراغ کی روشنی اطراف میں پھیلتی اور سرایت کرتی ہے روح کے یہ معنی اطبع کی استلاح کے مطابق ہیں یعنی یہ کہ روح ایک لطیف بخار کا نام ہے جو قلب کی حرارت سے بنتا ہے یہ معنی ہماری غرص سے متعلق نہیں ہے بلکہ ان اطبع کی بحث و نظر کا موضوع ہے جو بدن کا علاج کرتے ہیں دین کے اطبع جو قلب کے امراض کا علاج کرتے ہیں اس معنی سے بحث نہیں کرتے روح کے دوسرے معنی دین کے اطبع جو قلب کے امراض کا علاج کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ روح انسان میں ایک لطیفہ مدرکہ ہے اس لطیفہ کی وضاحت ہم قلب کے معنی کے زمن میں بھی کر چکے ہیں نیز حضب زیل آیت کریمہ میں یہی مراد ہے قُلِ الرُّوح مِنْ عَمْرِ رَبِّ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے یہ ایک ایسی عجیب و غریب ربانی شیح ہے جس کی حقیقت اور ماہیت کے ادراک سے اکثر عقلیں قاسر نظر آتی ہیں تیسرا لفظ نفس یہ لفظ بھی متعدد معنی کے لئے مشترک ہے ان میں سے دو معنی ہمارے مقصد کے قریب ہیں ایک یہ کہ نفس وہ شیح ہے جو انسان کے اندر غضب اور شہوت کے قوتوں کو جامع ہو جیسا کہ انقریب اس معنی کی تشریح کی جائے گی صوفیاء کے یہاں یہی معنی شائع و ضائع ہیں ان کے نزدیک نفس وہی ہے جو مضموم صفات کا جامع ہو اس لئے وہ کہا کرتے ہیں کہ نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا اور اس کی شہوتوں کا قلع قمع کرنا ضروری ہے آہ حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا منشابی یہی ہے آگے حدیث لکھی ہوئی ہے عربی میں ترجمہ جس کا ہے تیرہ سب سے بڑا دشمن وہ ہے تیرہ سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تیرے پہلوں میں ہے بے حقی بروایت بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ نفس کے دوسرے معنی نفس کے دوسرے معنی اسی لطیفہ ربانی سے عبارت ہے جس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے اس معنی کی روح سے فی الحقیقت نفس انسان اور ذات انسان یہی ہے اس معنی کی روح سے فی الحقیقت نفس انسان اور ذات انسان یہی ہے البتہ یہ نفس مختلف حالات میں مختلف صفات کے ساتھ متصف ہوتا ہے چنانچہ جب وہ تعاعت کے تحت ٹہر جائے اور شہوت سے جنگ کرتے کرتے اس کا استراب زائل ہو جائے تو اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ کو ان الفاظ میں خطاب کیا یا ایتہن نفس المطمئنہ ارجعی الى رب کی راضیتم مرضیہ اے اتمنان والی روح تو اپنے پروردگار کی طرف چل اس طرح سے کہ تو اس سے خوش ہو اور وہ تجھ سے اس سے پہلے نفس کے جو معنی بیان کیے گئے اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع مقصود نہیں ہوتا جو شان عبدیت ہے بلکہ اس میں سرکشی اور حکم الہی سے روکردانی پائی جاتی ہے جو شیطانی عمل ہے اور ایک نفس وہ ہے جو کمال اطاعت کی صفت سے محروم ہو لیکن اطاعت میں عجز و قصور پر اپنے آپ کو لانت ملامت بھی کرتا ہو اسے نفس اللوامہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَا اُقْسِمُ بِن نَفْسِ الْلَوَامَةِ ترجمہ اور قسم کہتا ہوں ایسے نفس کی جو اپنے اوپر ملامت کریں ایک نفس وہ ہے جو خواہشات نفس کے بہاؤ کو نہ رکھ سکے اور خود کو اسی کے سپورٹ کر دے یہ نفس امارہ بسو کہلاتا ہے قرآن کریم میں اس نفس کا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام یا عزیز مصر کے واقعے میں آیا ہے وَمَا اُبَرْرِعُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسُوءٍ ترجمہ اور میں اپنے نفس کو بری اور پاک نہیں بتلاتا کیونکہ نفس تو بری ہی بات بتاتا ہے بہرحال نفس امارہ بسوء ہونے کی حیثیت سے برا ہے اور مطمئنہ ہونے کے لحاظ سے عمدہ ہے چوتا لفظ عقل یہ لفظ بھی مختلف معانی کے لیے مشترکہ ہے کتاب العلم میں یہ معانی ہم بیان بھی کر چکے ہیں ان میں سے دو معانی ہمارے مقصد سے قریب تر ہیں ایک یہ کہ عقل حقائق امور کے علم کا نام ہے اس صورت میں عقل صفت علمی سے عبارت ہوگی اس صفت کا محل قلب ہے عقل کے دوسرے معانی کبھی عقل سے مراد مدرک للعلوم یعنی علوم کا ادراک کرنے والا ہوتا ہے یہ قلب کا خاصہ ہے اس تعریف کے روح سے عقل بھی وہی لطیفہ ربانی ہوا جس کا ذکر پہلے تین الفاظ کی تشریح کے زمن میں گزر چکا ان دونوں معانوں کی وضاحت کے لیے سمجھئے کہ یہ حقیقت سب کو معلوم ہے کہ جو عالم ہے وہ بنفسی ہی موجود ہیں اور بظاہر قائم ہے ان دونوں معانوں کی وضاحت کے لیے سمجھئے کہ یہ حقیقت سب کو معلوم ہے کہ جو عالم ہے وہ بنفسی ہی موجود ہے اور بظاہر قائم ہے علم کی صفت اس کے اندر حلول کیے ہوئے ہیں اور صفت اپنے موصوف کی غیر ہوتی ہے چنانچہ عقل سے کبھی تو یہ صفت مراد ہوتی ہے جسے علم بھی کہہ سکتے ہیں اور کبھی محل ادراک یعنی موصوف مراد ہوتا ہے حدیث شریف میں عقل کے یہی معنی مراد ہے ارشاد فرمایا ترجمہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عقل کی تخلیق فرمائی یہاں علم کی صفت مراد نہیں ہو سکتی کیونکہ علم بذاتی ہی قائم نہیں ہے بلکہ ایک عرض ہے عرض کی تخلیق پہلے کیسے ہو گئی بلکہ یہ ضروری ہے کہ پہلے محل ادراک کی تخلیق ہو پھر صفت علم کی یا دونوں ساتھ ساتھ پیدا کیے جائیں پھر علم کی صفت سے خطاب بھی ممکن نہیں ہے جبکہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل سے فرمایا سامنے آ وہ سامنے آئی پشت پھیر اس نے پشت پھیر لی حاصل یہ نکلا کہ ان چاروں الفاظ کے مدلولات الگ بھی ہیں اور مشترکہ بھی الگ الگ مدلولات یہ ہیں جسمانی قلب جسمانی روح شہوانی نفس اور علم اور علوم اور مشترکہ لطیفہ معنی مدرکہ ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ہر لفظ کے دو معنی ہیں اکثر علماء ان الفاظ کے اختلافات سے غلط فہمی کا شکار ہو گئے اور ان کے مدلولات متعین کرنے میں انہیں دشواری ہو گئی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ان چاروں کے لیے خواتر کا لفظ استعمال کیا یعنی یہ کہ خاطر قلب ہے فلا خاطر روح ہے یہ خاطر نفس ہے یہ خاطر عقل ہے لیکن اس اختلاف پر نظر رکھنے والا شخص جانتا ہے کہ ان چاروں لفظوں میں فی الحقیقت کوئی اختلاف نہیں ہے اسی نقطے کی وضاعت کے لیے ہم نے ہر لفظ کے مختلف اور مشترک آمانی بیان کرنے کی ضرورت محسوس کی قرآن کریم اور حدیث شریف میں جہاں کہیں قلب کا لفظ آیا ہے وہاں اس سے اشیاء کی حقیقت کا ادراک کرنے والی قوت مراد ہے اور یہ قوت انسان کے اندر موجود ہے اس لیے اس کے لیے لفظ قلب بطور کنایا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس قوت مدرکہ کو اس قلب سے مخصوص مناسبت اور خاص تعلق ہے اگرچہ وہ قوت تمام بدن سے متعلق ہے اور ہر عزو سے کام لیتی ہے لیکن اس کا تعلق اعزاء بدن سے برائے راست نہیں ہے بلکہ قلب کے واسطے سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قلب جسمانی اس لطیفہ مذکورہ کا محل عالم عالم دار السلطنت اور سواری ہے یہی یہی وجہ ہے کہ حضرت سحل تستریق نے قلب کو عرش اور سینے کو کرسی سے تشبیح دی اس تشبیح کا مطلب یہ ہر کس نے کہ قلب اللہ تعالیٰ کا عرش اور اس کی کرسی ہے کیونکہ یہ عمر محال ہے بلکہ ان کا منشاہ یہ ہے کہ قلب اس لطیفے کی مملکت اور تخت شاہی ہے جس میں رہ کر یا جس پہ بیٹھ کر وہ تمام بدن پر حکومت کر دائیں قلب اس کے تصرف کا نقطہ آغاز ہے حاصل کلام یہ کہ لطیفہ مذکورہ سے قلب اور سینے کو وہ نسبت اور تعلق ہے جو نسبت عرش اور کرسی کو اللہ تعالیٰ سے ہے یہ تشبیح اسی ایک وجہ سے صحیح ہو سکتی ہے کیونکہ اس سے ہمارا مقصود متعلق نہیں ہے اس لئے ہم اس بحث کو یہی ختم کر دیتے ہیں